بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین سندھ واحد وہ صوبہ جہاں مسلسل کئی سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو وفاق سے بہت ساری شکایات رہی ہیں نہ صرف ابھی موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بلکہ اگر ماضی کی بات کریں تو پاکستان مسلمن نواز کی وفاقی حکومت سے بھی ان کی شکایات رہی اور اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت یہ بتاتی تھی کہ ہم جتنا سندھ کے لیے کر سکتے ہیں شاید ہی کسی اور حکومت نہیں کیا بہت سارے ایسے پروجیکس ہیں جو پی ایم ایل این جو آپ کو گنوا سکتی ہے جو انہوں نے کراچی کے لیے سپیسیفکلی اور اگر ہم دیکھیں پورے سندھ کے لیے جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جب کراچی گئے تھے تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں گنوائیں جو انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کی بدولت ہوئی ہیں کراچی میں اور ساتھ ہی ساتھ ایک چارٹ شیٹ بھی پیش کی جو کہ بہت ساری ان چیزوں کی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی جہاں پر یہ لگا کہ پی ایم ایل این اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مددے مقابل ہے اور سندھ کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کرتے ہمیں شہباز شریف صاحب دکھائی دئیے پھر یہی حال سندھ حکومت کا یہی بیانات جو ہیں وہ ہم موجودہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی سنتے ہیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی سے چودہ پندرہ نشستے پاکستان تحریک انصاف نے نکالی لیکن توجہ نہیں دی کراچی کے لیے یا ادروائز جو کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گلہ ہے وزیراعظم صاحب کو بھی خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کراچی پر وہ توجہ نہیں دی گو کہ وہ مختلف دورے کرتے رہتے ہیں مختلف وقات میں اور کل بھی وزیراعظم کراچی جا رہے ہیں کل وہاں پر سرکلر ریلوے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے اب یہ دو تین ایسے منصوبے ہیں جس پر آج کل بہت بات کی جاری ہے گورنر سندھ کا بیان آیا کہ ایک کے بعد ایک خوشخبری جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں کراچی والوں کے لیے ایک تو گرین لائن بس سروس جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے سے ٹرائرن جو ہے کہا جا رہا ہے کہ دس دنوں میں شروع ہو جائے گا چالیس بسز جو ہیں وہ اس کی آ چکی ہیں پھر کل سرکلر ریلوے پروجیکٹ کا سنگے بنیاد وزیراعظم رکھ دیں گے اور اس کے علاوہ کے فور دو ہزار تئیس سے پہلے اس کو شروع کرنے کا بھی دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اب یہ وہ پروجیکٹ ہیں جس پر ریسنٹلی پی ایم ایل این کی حکومت بھی بات کر رہی ہے کہ گرین لائن بس سروس وہ منصوبہ ہے جو ہم نے جانے سے پہلے دو ہزار سولہ میں ہی تمام چیزیں اس کی ہو گئی تھی تکمیل کے مراحل میں تھا اور بائی ٹو تھاوزنٹ ایٹین یہ ختم ہو جانا تھا لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آگئی تو ان کی حکومت کی وجہ سے یہ تین سال ڈیلے جو ہے اس میں آیا اور یہی رائے یہی اپینین ان کی سرکولر ریلوے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آتی ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی بھی منصوبے کو لے کر یا کسی بھی معاملے کو لے کر جب سپریم کورٹ میں سمات ہوتی ہے سندھ کے معاملات سندھ کے ڈیولپنٹ سندھ کے پروجیکٹس کو لے کر تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کافی برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا دو کیسز کا یہاں میں آپ کو بتاؤں گی جس میں چیف جسٹس پاکستان نے سندھ حکومت کے حوالے سے کافی تنقید کی ایک کراچی میں نالوں کے اطراف تجاوزات کے خاتمے سے متعلق سامات تھی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے شیم آن سندھ حکومت یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سکھر کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا جس میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تباہ کر دیا ہے انہوں نے پورا سکھر اور یہ وہ کیس تھا جو کہ غیر قانونی تعمیرات اور قبضے سے متعلق کیس کے حوالے سے تھا سب سے پہلے تو انہی چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا یہ جو ہمیں وفاق ورسز پروونشل گاومنٹ اس وقت نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے آخر کیوں کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے کس کی ذمہ داری اس وقت زیادہ بنتی ہے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دوں ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیوز میں خورم شیر زمان صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ سینیٹر آجز دھامرہ صاحب موجود ہیں سینر رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کا بھی بہت شکریہ دھامرہ صاحب خورم صاحب آپ سے آغاز کریں گے اب یہ دو منصوبے ایک تو کل جو وزیراعظم صاحب استطاع کریں سرکل ریلوے منصوبے کا اور کے فور کا بھی پی ایم ایلین کریڈٹ لے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرین لائن بس سروس واقعی پی ایم ایلین نے پروجیکٹس کمپلیٹ کر دیے تھے ختم کر دیے تھے کیونکہ یہ صرف کراچی کے لیے نہیں اوورال بھی اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں جو پروجیکٹس ہیں تو پی ایم ایلین کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے منصوبے مکمل تھے یہ تو صرف تختیاں لگا کے انہی کا دوبارہ افتتاح کر دیتے ہیں اچھے دیکھیں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں ریگارڈن گرین لائن وہ ایسا تھا کہ جو پشلی فیڈل گورمنٹ تھی انہوں نے اس کا انفرسکچر پورا تیار کرنا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورمنٹ ہیں انہوں نے اس کا آئیٹی سسٹم ریڈی کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بسس مانگانی تھی جب پیمی لائن کی گورمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت ان کا تقریباً ایٹی پورسن انفرسکچر تیار ہوا تھا پیپلز پارٹی کی سندھ گورمنٹ نے آتی ساتھ ریجیکٹ کر دیا کہ نہ تو ہم بسس مانگائیں گے نہ آئیٹی سسٹم مانگائیں گے نہ ہم اس کو چلائیں گے انہوں نے ہم سے ریکویس کی ان سب منصوبوں کے لئے انہوں نے صرف میں آپ سے گرین لائن کی بات کرنا انہوں نے ریکویس کی فیڈل گورمنٹ سے جو کہ انہوں نے ایکسیپ کی فیڈل گورمنٹ نے کیوں گئے تو ظاہر ہے نہ آئیل ہے یہ تو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم نے گرین لائن کی جو بسس تھی وہ بھی مانگائی جو اس کا آئیٹی سسٹم تو اس کے لئے بھی ہم نے اٹینڈرز کیے جو کہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے بسس آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور نویمبر کے فرس فک میں میرے خالد سے کہا ٹرائل ورن ہو جائے گا یہ بات تو ثابت ہوگی کہ جو آدھا کام چھوڑ کے گئے تھے پی ایم ایل 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 وہ ہم نے کمپلیڈ کیا اور جو ذمہ داری پیپلز پارٹی تھی وہ انہوں نے اس کا کام نہیں کیا یعنی یہ بات ہم مانتے ہیں کہ پی ایم ایل 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 نے اس وقت کوبس کے آغاز رہاں نے کیا تھا تو کافی حد تک وہ مکمل ہو گیا تھا تو پی ای ایم ایل 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 بھی جو بات کر رہی ہے کہ یہ ہمارے دور کے منصوبے تھے وہ پیپلز پارٹی بتنکیت کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ڈیلے ہوا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے ذمہ داری تو اٹھارویں ترمیم کے بعد ان تمام چیزوں کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں چاہے وہ پانی ہو جائے صفائی ستھائی ہو جائے ٹرانسپورٹ کا نظام ہو جائے تیرہ سال میں انہوں نے بس بھی شہر کراچی کو نہیں دی سو بیسکلی یہ ذمہ داریاں کیونکہ ان کی تھی یہ ناکام ہو گئی یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ احساس کرتے ہوئے وزیر آزم صاحب سے ریکویسٹ کی اور ان سے کہا کہ یہ کام صاحب ہم نے کرنے پڑیں گے اب آپ دیکھیں نا کہ اگر شہر میں آگ لگ جاتی تھی تو یہاں پہ آگ بھجانے کی جو ہیں فائر بگیٹس نہیں ہوتی تھی باون فائر بگیٹس ہم نے مانگا گی دی تاکہ جب آگ لگے تو بھجائی جا سکے اس شہر کو پینے کے پانی کے لیے کی فور کا پروچیکٹ تھا جو کہ انہوں نے تیرہ سال اس میں پچیس سارو روپے زائے کیے جو کہ پچھلی فیڈل گورنمنٹ کی تھی اور تیرہ سال کے بعد فلور آف دا ہاؤس ان کے منسٹر نے کہا کہ ڈیزائن ہم سے غلط بن گیا وہ پچیس سرب زیادہ زائے ہو گئے اب واربڈا کے تھرو وفاقی حکومت جو ہے وہ کی فور کا پلائن پورا مکمل کر رہی ہے جس کے ذریعے کراچی شہر کو پانی ملے گا کراچی شہر میں چھ بریج بنے نورت نازم آباد کے اندر وہ وفاقی حکومت نے بنائے ان کا کام تھا نیپی روڈ بنائے سکس پائنٹ فور کلومیٹرز کا اور اس کے علاوہ نشتر روڈ بنائے سکس پائنٹ ثری کلومیٹرز کا منگو پی روڈ ابھی بن رہا ہے فریڈ کوریڈ اور کے اوپر کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ نو ارم نوے کروڑوں پر خرچ کیے پچھلے ایک سال میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے ذریعے ایم ایس کے ذریعے اور پورے شہر میں جتنے بھی انٹرنل سٹریٹز تھی جتنے پارکز تھے جتنے گراؤنڈز تھے وہ سارا کام پی ٹی آئی کے ایم ایس ایم ایس نے مکمل کر آیا آخر میں ہم نے اس کا جواب دیا نا آخر کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹیئر بارش ہوئی تھی لاسٹیئر کیا جب کراچی میں اللہ کی رحمت آتی ہے وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے شہر ڈوب جاتا ہے پورا انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہم نے پینتیس ارب روپے خرچ کر کے شہر کے تین بڑے نالے گجر نالا محمود آباد نالا اور ارنگی نالا اس کی ہم نے صفائی پوری مکمل کری ان کی ذمہ داری تھی کہ جو انٹرنل چھوٹے نالے تھے جن کے ذریعے بڑے نالوں کے اندر پانی آنا تھا ان کو صاف کرنا تھا انہوں نے ان کو بھی صاف نہیں کرا جب ہی دو دن پہلے کراچی میں آدھا گھنٹہ بارش ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ شارف حیصل جیسا جو روڈ ہے جہاں پہ کوئی گرین لائن گزر نہیں رہی ہے جو انہوں نے الزام لگا ہے اس کی ویسے وہ روڈ جو ہے وہ بھی آپ کا ٹوب کیا جب بھی سندھ کے حوالے سے یا سندھ حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا سپیسیفکلی جب کراچی کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کافی منڈیٹ ملا ہے اس بار یہ اچھا نہیں لگتا لیکن انفورشنیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیان آتا ہے پھر اس کا جوابی وار آتا ہے اور وہ ایک وفاق ورسز سندھ حکومت معاملہ لگتا ہے جو کہ صرف اور صرف ان کی حکومت میں نہیں ماضی کی حکومت میں بھی یہی تھا پی ایم ایل این سے بھی آپ کو ایسی شکایات تھی اور پی ایم ایل این کموں بش یہی باتیں آپ کے لئے اس وقت بھی کرتی تھی اور ابھی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ شہباز شریف صاحب جورنگ ہز وزٹ ٹو کراچی وہ کرے یا پھر خورم صاحب کرے یا ان کی جماعت کا کوئی اور میمبر کرے تو اگر جب دونوں ہی جماعتیں جن کی وفاقی حکومت ماضی میں رہی ہے جن کی ابھی ہے جب وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں تو پھر عوام ظاہرہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ان تمام چیزوں میں حقیقت ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں وہ کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو آپ کی بنتی ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سادیہ پہلی بات تو ان جھوٹوں اور ڈاکو وفاقی حکومت نے جس طرح سندھ کے فنڈ رکے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ کسٹن مار کرتے ہیں سندھ کی گورنمنٹ کے اوپر تو ابھی جتنی پرفارمس انہوں نے بتائی ہے خورم شیر زمان صاحب نے پھر تو تعلیہ بجانی چاہیے پوری قوم کو کراچی کے مسائل تو حل کر دیئے تین سال میں وفاقی حکومت نے اور میرے خیال میں کراچی کے کوئی ایشو نہیں رہنا چاہیے ان کے ایمین ایز نے دس ارب روپے کراچی میں ختم کر دیئے اور آج بھی آپ کے چینل کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا ایشو جونکو توں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پینتیس ارب روپے نالوں پر خرچ کر دی اور فریہ کہہ رہے ہیں کہ بارش برسی تو کراچی کے اندر پانی نظر آیا انڈی اے میں لاسٹ ایئر آئی انہوں نے کہا کہ سندھ گورمنٹ کام نہیں کر رہی بڑے نالے جہیں وہ انڈی اے میں صاف کرے گی ان کو فنڈ بھی ملے انہوں نے صاف کر دیئے تو کراچی کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اچھا کراچی کا ایشو کیونکہ سندھ گورمنٹ کی وجہ سے وہ آدھے گھنٹے کی بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو ابھی اسلام آباد میں کس کی گورمنٹ تھی اور کیا حالت تھی کہ گاڑیاں بہتی ہوئی نظر آئی آپ کو لاہور کے اندر جب بارش ہوئی تو گاڑیاں آپ کو بہتی ہوئی نظر آئی یہ سندھ گورمنٹ کی ناہلی ہے اسلام آباد اور پنجاب کے اندر بھی ناہلی ہے تو یہ جو پیسے آپ نے لگائے کی فور آپ نے حلقت دیا دھامرہ صاحب دھامرہ صاحب میں کہہ رہا ہوں میرے پوچھنے کی یہ اس وقت کی حکومتوں کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ آپ نے وہ نالوں پر تعمیر کر دیا وہ سیکٹر ایگزیکٹلی ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو دوست نفیس لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کس کو پتا نہیں کہ لوکل بارڈی کا ایک پاورفل نظام جو تھا پینتیس سال سے وہ کون برجمان تھے آج بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ بہاب صاحب کی بہتر منیجمنٹ دن رات کام کی وجہ سے امیڈیٹلی آپ کو ریلیف ملا اور چند گھنٹوں کے بعد فوٹیجز آ گیا ہے سوشل میڈیا پہ آ گئے کہ جی یہ روڈ لو جہاں پر ٹریفک رواندوہ ہے مگر پی ٹی آئے کے جھوٹوں کی جو دلدل میں فسی ہوئی چیز اس کو ردر نہیں آتی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ ڈاکو بن کے صوبائی گورنمنٹ کے جو آئینی پیسے ہیں اس پہ آپ ڈاکا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ پر فارمس کی نیڈ بھی رکھتے ہیں اور تنکیل بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو کل سکول ریلوے کا منصوبہ اس کا سنگے بنیاد اگو کریڈٹ یہ لیں یا پی ایم ایل این لیں ان کی تو لڑائی چلتی رہے گی ان کا ایک بھی کریڈٹ نہیں ہے سوائے جھوٹ اور پروپیکنڈا کرنے کے لیے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میں نہیں لیتا کوئی اور نہیں لیتا یہ ان کے کھاتے کا ہے ان کو دے دیتا ہے کیونکہ میں کسی کے کھاتے کا کریڈٹ کسی اور کو دینا نہیں چاہتا جہاں تک آپ نے کہا چلیں مجھے پوچھنے نہیں اس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں تھے تو سادیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جب لائن آرڈر کی صورتحال میں پرائم منسٹر نواز شریف کراچی آئے تھے سندھ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کام کیا تھا اور انہوں نے بھی ایک پرامس کیا تھا کہ لائن آرڈر کی صورتحال پہ پارٹنر ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ آپ کو 50% اخراجات دے گی جو ریکارڈ کی بات ہے کہ ایک روپیہ ریلیز نہیں ہوا اور سندھ گورنمنٹ نے اپنے ڈیولیمنٹ بجٹ کو کٹ لگا کے وہ تمام اخراجات لائن آرڈر کے بھرے اور ہم نے ان کے ساتھ ایک پیٹی آئے ہو یا پی ایم ایل این ہو ان کی طرف سے بھی وہی باتیں کی جاتی ہیں جب سندھ حکومت کی بات آتی ہے پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے بھی شہباز شریف صاحب حالیہ جب کا دورہ ہوا کراچی کا تو انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل دیکھ کے میرا دے خون کے آنصور ہوتا ہے وہ ایموشنل ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ میری یہ دعا ہے کہ میں مرنے سے پہلے کراچی کے مسائل کا حل دیکھ رہوں یہ شہباز شریف صاحب نے اپنی آرزو کا اظہار کیا خورم شیر زمان صاحب فانڈز کے انہوں نے بات کی اور شہباز شریف صاحب نے اس ٹور سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ میں سندھ کورپٹ کی تعریف کرتا ہوں جی اچھا سر وہ پتہ نہیں پھر اس وقت آپ لوگوں کی پی ڈی ایم میں وہ شاید پی ڈی ایم ہی کٹھی تھی نا اس کے بعد پی ڈی ایم میں جب سے درار آئی تو انہوں نے وہاں جا کے پھر آپ کو کافی کھری کھری سنا بھی دیتی شہباز شریف نے میرے خیال سے یہ بھی فرمایا تھا شہباز شریف نے شاید یہ بھی فرمایا تھا کہ میں زرداری کو لہور اور لڑکانہ کی سڑکوں میں گسیڑ کے کرپشن کا پیسہ ان کی پیٹ سے نکالوں گا شاید آپ کو یاد ہوئی بھول گئے ہیں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ تو اسلامباد میں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں سندھ جو نا اس وقت یونیورسٹی آف کرپشن بن چکا ہے جس کے وائس چانسلر جو ہوں ان کے آصف علی زرداری ہیں ٹرسٹی ان کے بلاول زرداری ہیں اور اس کے جو چیف مینیجر ہیں وہ مراد علی شاہ ہیں اگر پوری دنیا کے اندر آپ کوئی ورلڈ الیون بنائیں گی نا کرپشن کی تو پوری کی پوری ٹیم پیپلز پارٹی آگے اس کو فیٹ بیٹ جائے گی دیکھیں یہ فرماتے ہیں سادیان کہ ہم انہیں پیسے نہیں دے رہی یہ پوسیبل نہیں ہے نا یہ ایک نظام بناوا ہے ہر مہینے سٹیٹ بینک میں ان کے پیسے جانے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے وزیر آزم نے اپنے جیب سے پیسے نکال کے یہ سٹیٹ بینک کے گورنر ان کے جیب سے نکال کے پیسے نہیں دے رہے ہیں یہ ایک سسٹم بناوا ہے این ایف سی کے بعد تھارویں ترمیم کے ذریعے جو ان کا شیئر ہے وہ ان کے پاس جانا ہی جانا ہے لیکن کیونکہ پیسہ سارا جو ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے وہ میں نہیں کرو وہ روکا نہیں جا سکتا مطلب ہم چاہیں میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ پیپلز فارڈی کو پیسہ نہ دیا جائے کیونکہ سب لوٹ مار کے نظر ہو جائے گا لیکن میں روک نہیں سکتا ہوں میں مجبور ہوں کیونکہ یہ طریقہ کار بناوا ہے اچھا دیکھیں ہمارا تو اس بات کا افسوس ہے نا کہ میں صرف کراچی کے لئے تو نہیں روتا ہوں میں تو پورے سندھ کی بات کرتا ہوں سو دیکھیں کراچی سے تو ان کو ووٹ نہیں ملا یہ کام نہیں کرتے ہیں نواب شاہ کے لوگوں نے کیا کیا جنہوں نے آسیولی زرداری کو ووٹ دیا ان کا کیا قصور ہے وہاں پہ کتے کاٹ رہے ہیں بچے مر رہے ہیں ری بیس کی ویکسین نہیں ہے اچھا لڑکانا والوں میں کیا قصور ہے جو جتاہ کے بلاول کو آئے ایٹ سے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس علاج وہاں پہ موجود نہیں کیا کرنا ہے یہ حالات ہے تھر کے لوگوں کے کیا قصور ہے یہ لوگ جیت کر آئے ہیں بھوک سے بچے مر رہے ہیں بھوک سے بچے مر رہے ہیں تھر کے اندر بھی کنٹونمنٹ بورٹ کے الیکشنز میں دیکھ لیں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تھر کے بچوں نے کیا قصور کیا اس کے حالات مجھے بتائیں کہ جہاں سے مراد علی شاہ جیت کر آئے ہیں جیتے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا حالات سادیاں یہ ہیں کہ صوبہ سندھ کہہ رہا ہے عوام کے پاس حالات یہ ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے وارٹر کمیشن کہہ رہا ہے کہ ستر فیصد لوگ جو پانی صوبہ سندھ میں پیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سکولوں میں بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے اور جو کرپشن کے حالات ہیں ساڑھے پانچ ہزار روپے کا جو ڈیسک ہے وہ انتیس ہزار روپے میں انہوں نے خریدا ہم نے شور شربہ کیا تو انہوں نے وہ کانٹریکٹ کینسل کیا ہاسپیلز کا یہ حال ہے کہ آپ جائیں کسی ہاسپیلز کے اندر چکر لگائیں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ہیلتھ کارٹ دینا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہمارا ہاسپیلز کا نظام بہت اچھا ہے سٹریٹ ٹرائم کے یہ حالات ہیں کراچی شہر کے اندر کہ صرف اس سال میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں نائی سی وی ڈی میں علاج کروانے کے لیے نہیں دیکھیں لوگوں کو بیماریاں لوگ کہیں نہیں کہیں تو جائیں گے نا اس میں کیا کریں ایک نائی سی وی ڈی کے خالی دل کی بیماریاں اور ہزاروں بیماریاں جو موجود ہیں اس کا کیا ہوگا سٹریٹ ٹرائم کے حالات یہ ہیں کہ صرف اس سال کے اندر تقریباً ستر سے اسی ہزار لوگوں کے موبائل چھن گئے ہیں ہزاروں لوگوں کے گاڑیاں چھن گئے ہیں ہزاروں لوگوں کے موٹسیکلیں چھن گئے ہیں یہ حالاتیں سٹریٹ کرائم کے جو کرپشن کی بات میں آپ سے ایک ساتھ گیا وہ میں نہیں کر رہا ہوں آرڈیٹر جنرل اور پاکستان اپنی جو لیٹس بود 2020-19 لائیں اس میں ان کے زکاة کے دپارمنٹ کے اندر بھی ریگلائی ریٹ تو آپ نے کیاپٹل میں بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہاں پہ آپ کی حکومت ہے اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سندھ کے اندر بھی ہو میں تو نہیں منع کر رہا ہوں اگر لیٹس سی کہ لاہور میں یا پشاور کے اندر کوئی ایشوز ہیں اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں نہ ہو تو بات یہ ہے کہ آپ تو تیرہ سال سے بیٹھیں اقتدار میں آپ کا تو پانچوہ دور ہے سوپے سندھ کے در ہمارا تو پہلا ٹرم ہے ہم تو پھر بھی دلیور کرنے کی کوشش کریں I have to go for a break break سے واپس آئیں گے تو دسکشن کو ہم یہی سے کانٹین رکھیں گے stay tuned Welcome Back پھر سے خوش آمدید Chief Justice of Pakistan گلزار احمد صاحب کے جو ریمارک زنگ کا ہم نے ذکر کیا تھا یہ دو کیسز کے حوالے سے تھے ایک تو غیر قانونی تعمیرات اور قبضے سے متعلق کیس تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ پورا سکھر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے اور دوسرا نالو کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے متعلق تھا اس کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت میں کچھ نہیں ہو رہا ورلڈ بینک کے کتنے منصوبے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا وزراء اور باقی سب کے لیے فنڈز موجود ہیں باقی سارے امور چلائے جا رہے ہیں صرف عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے اور یہ سپریم کورٹ کو تیہ کرنا ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہونے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بلڈنگ کو اٹھا اس کا برا حال ہے سڑکے ٹوٹی ہیں بچے مریں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں اور اگلے جملے میں صرف اور صرف سندھ حکومت کو نہیں چیف جسٹس آپ نے کہا کہ یہ حال سندھ حکومت کا اور یہی حال وفا کی حکومت کا بھی ہے سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں سیاسی جھگڑے اپنی جگہ مگر لوگوں کے کام تو کریں پورا کراچی گند میں بھرا ہوا ہے گٹر اُبل رہے ہیں تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے کیا یہ کراچی شہر ہے غیر قانونی قبضے اور سڑکے بدحال کچھ نہیں کراچی میں یہ آجز حمرہ صاحب کی میرے الفاظ نہیں ہیں یہ چیف جسٹس آپ پاکستان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ریمارکس دیئے ہیں سو جو سی ایم سندھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے سے نہیں کہا صرف کہ شیم آن سندھ حکومت وہ شیم اور بھی لوگوں کو دلانے کی انہوں نے کوشش کی ظاہر ہے اس میں وفاقی حکومت کا انہوں نے ذکر کیا بہرحال یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بیانات آ رہے ہیں اور یہ کسی اور کی اپینین نہیں ہے چیف جسٹس کی ہے دیکھیں سادیہ میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر ابھی جو ایک بڑی گفتگو فرمائی کہ انہوں نے پیسے ہم نہیں دیں گے پیسے کرپشن ہوتی ہے بھائی پیسے آپ کے ذاتی پیسے نہیں ہوتے ہیں اور میرے شیال میں ایک سبب ہے جو میں آج پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پیسے سندھ گورنمنٹ کے لیے بچتے کیوں نہیں ہیں وہ پیسے نہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ کا حصہ ہے وہ تو ملتا ہے وائس چانسلر ہیں سندھ میں سادیہ پلیز مجھے اگر بات کرنا ہے نہیں ملتا نا میں یہ ریکارڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں نہیں ملتا یہ جھوٹے ہیں نا ان کو کریڈٹ جاتا ہے جھوٹ بولنے کا اب یہ ٹی وی پہ آکے اگر جھوٹ بولیں اگر منگل کو یہ بدھ کر دیں اور جمعہ کو یہ سیٹرڈے کر دیں تو میں مطلب کیا کر سکتا ہوں لوگ سنتے ہیں کہ جمعہ کو سیٹرڈے کہتی ہے یہ پی ٹی آئی کا شیوہ ہے ہمارا شیوہ نہیں ہے یہ دوسری بات اگر پیسے سندھ کے لیے نہیں بچتے ہیں تو ان کا ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے خورم میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے اب ذرا بات سنیں آپ جو کہتے ہیں کہ سندھ میں وائس چانسلر کرپشن کا وائس چانسلر میرے خیال میں چھوٹی پوسٹ ہے وائس چانسلر چھوٹی پوسٹ ہے آپ شہنشاہ کرپشن ہیں آپ تو پورے ملک کے شہنشاہ ہیں جس سے کوئی صوبہ بھی محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پر سندھ کے لیے پیسے کیوں نہیں بچتے ان سے کوئی یہ پوچھے شہنشاہ کرپشن سے کہ زفر مرزا صاحب جو آپ کے بڑے لائے گھرکتیں امپورٹٹ کیے ہوئے تھے جو آپ کے ہیلتھ ایڈوائزر تھے کرونا کے حوالے سے اس کے اوپر الزامات لگے ہیں کہاں ہیں آج زفر مرزا صاحب کون سے جیل میں ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا مال لے کے چلے گئے اس کے بعد ترین صاحب کون پوچھے سے آپ نے اپنا ایک سینیٹر علی زفر نامزد کر دیا بلی کو دودھ کے اوپر رکھ دیا آپ نے اس کے بعد کیانی صاحب سے کون پوچھے چیم جسس کا بتائیں کیا بولا چیم جسس نے پاکستانی قوم کے یہ اربوں روپے لوٹے گئے ہیں جو شہنچاہ کرپشن شہنچاہ کرپشن کی بات جواب نہیں دیں گے چیم جسس وہ تو ہے میں نے کہا کہ یہی حال وفاظنہ ان کا جواب تو ان سے دیتے ہیں آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں اب میں آتا ہوں اچھا یہ ساری کرپشن یہ ساری کرپشن کے لیے ایک کام کر رہے ہیں میڈیا کا گلہ دبا رہے ہیں بتائیں جلدی چیف جسس نے کیوں ایسے الزام لگائیں آپ کے اوپر شیم آن سندھ گورنمنٹ بتائیے آرے بھائی چیف جسس نے ایک نہیں چیف جسس نے ایک نہیں کافی مرتبہ آپ کے پرائم منسر آپ کے چہیتے نیب کے لیے شرم کے لیے بات کی ہے آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے چیف جسس کے ساتھ کا اسٹیڈمنٹ پہ آپ اپنا بتائیں نا اپنا تو بتائیں پھلے مگر میں چیف جسس صاحب سکھر کے لیے کیا بھارا چاہتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ کراچی کے کچھرے کے بارے میں کیا بولا ہے پانی کے لیے کیا بتائے وہ بتائیں مگر میں چیف جسس صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ وفاق نے جو جائز ایسے صوبے کے رکھ دیئے گئے ہیں اپنے پاس ڈاکہ لگا کے رکھ دیا ہیں یہ چیف سیکریٹی پنجاب کے تبدیل کر دیئے ہیں ان کو اجازت ہے سندھ کو اجازت نہیں ہے یہ آئیچی تبدیل کر دیں جتنے کپنے کپنے مجھاہد آپ کو بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ نہیں جاتا خوش نہ ہو وفاق کی حکومت کے سامنے سے یہی بات کی ہے ایک نہیں کئی مرتبہ امران کان اور ان کی حکومت اور ان کی قابلہ کے لیے کئی مرتبہ کا ہے کہ ان کو شرمانی چاہیے ان کو نہیں ہے تو میرا کیا کسور ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے وفاقی حکومت کا یہی حال ہے یہ انہوں نے کہا یہ جملہ میں نے بتایا بھی اور ان کو میں نے کہہ بھی دیا کہ آپ بھی خوش نہ آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی بات کی ہے لیکن کیوں کہ فوکس ان کیسز کا سندھ کا یعنی صاحب کہا ہے وہ ایٹ پی آر کے چیئرمن کہا ہے یہ ذرا قوم کو بتا دو یہ ہوتے نہیں ہیں ویسے اسلامباد میں اب یہ آپ کے لیڈر کے لیے زردائی صاحب کے لیے یہاں پہ آئے میں ذرا میں ان سے یہ بھی پوچھ لوں کہ کیوں آئے میں جی تھوڑا خاموش ہو جائے نا تو انہوں نے میں سمجھاؤں تھا کہ ان کو بھی آواز آئے دیکھیں اصل میں جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کی یونیورسٹی نہیں نہیں آپ خاموش نہیں ہوئے تھے میں تو آپ کے جھوٹوں کو برداشت نہیں کروں گا آپ جھوٹ بولا ہے یہ میں انٹرپ کروں گا میں نے پہلے سنے میں نے آپ کے جھوٹ پہلے سنے ایک سنے نایب نے جب نوٹس دیا ان سے نایب نے پوچھا کہ نایب نے ان کو نوٹس دیا بتائیں کہ جھنگے کہاں سے آئے وہ کس نے لیے جھنگے تو اسے میں انہوں نے جائے کہاں کیوں دبا رہے ہیں ایک سنے کمیشن کو آئے کیوں لگا رہے ہیں یہ بتائیں آپ کے سارے ڈاکو کہاں چھپے ہیں بنی کالا میں تو یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو لوٹمار کا سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا نون سے منہوں نے رکھنا نہیں ہے اور سب سے آسان طریقہ ان کا یہ ہے کہ شور مچاؤ اتنا شور مچاؤ کہ ان کی تھی باتیں جناب وہ سچائی لگے اب آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ان سے چار دفعہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کو جو ہے جو چیف جسٹس صاحب نے بات کہی ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ وہی ندیم بابر چیف جسٹس صاحب کی بردی ہے وہ کبھی آپ کو شرم دلانے کی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں آگئی ہے آپ کوئی پریسلنٹ سیٹ کر دیں اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں آپ وہاں پر آئیں آپ وہاں پر دیکھیں جسٹس صاحب سے میری رکست ہے کہ یہ جو نالوں کو لیئے اربوں روپے خرچ کی ہے جس سے وہ کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کے نجیر یہ گلگت بلدیس صاحب سے بھی فارق ہو گئے یہ کشنی سے بھی فارق ہو گئے یہ پنجاب سے بھی گئے اب ان کے باری ہے کہ یہ صوبے سن سے بھی جائیں گے اور وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ کوئی دیر کی بات ہے یہ کچھ مہینوں کی بات آپ دیکھیں یہ آنے کے ایکشن جن کا میں زیادہ کر رہا ہے ایف بی آر کے وہ شہرمنٹ کا ہے جسنا آپ لوگوں کی دیتی توقع تھیں کرپشن کے شہنشاہ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی پاکستان اگر آپ دیکھیں تو کراچھی کے اندر سب سے ادھا میجورٹی سیٹس تو بیٹی آئیں نے نکالی نا جو ہماری فور سیٹس تھی ہماری فور سم فورٹین پہ چلے گئے کراچھی میں سب سے بڑی باٹی آئے ہیں وادہ والی سیٹ کیسے چلی گئی پھر آپ تھے سارے نام دلوائیں ہیں ابھی گنوا دیئے ہیں جی جی ٹھیک ہے کراچھی والی سیٹ ٹو فور نائن کی کیسے چلی گئی میں آپ سے ایک بابتہ ہوں کہ نا ہمیشہ سے نا یوزیل ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ سبوں کے اندر حکومتیں جو ہیں جو سیٹس ہوتے ہیں سادیا پوچھیں ندیم بابر کب گرفتار ہوں گے اور ان کو کیوں وزارہ سے نکالا لیکن لیکن زمنی انتخاب پھر آپ کیوں ہارتے گئے پنجاب میں کوئی سیٹ اگر یہ جیت گئے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں سنے نا سادیا کہ یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جس صوبے میں جو حکومت ہوتی ہے وہ زمنی انتخاب جیتی ہے تو پھر آپ پنجاب میں سارے زمنی انتخابات کھارتے چلے گئے لیکن اگر یہ کوئی سیٹ جیت گئے تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے لیکن اس کا مطلب سادیا یہ تو بالکل نہیں ہے نا کہ سیٹ جیتنے کا مطلب بھی ہے کہ باقی جیتنے مان لکھوں سے خاموشی ہو جائیں اور ہم ندیم بابر کہاں ہیں دھامرہ صاحب بات سنیے گا یہ جو خورم صاحب نے بھی بات کیا یہ اس کا ذرا جواب دے دیں دیکھیں انہوں آپ نے نام گنوایا جہانگیر ترین آپ ندیم بابر زفر مرزا جبنے لوگوں کے نام سے بھی منصوب کامرل سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہاں اسلامباد میں ہوں کل اسلامباد سن تو لیں دھامرہ صاحب سوال تو سننے انہوں نے کہا کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک سماعت ہے کہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو اب کل اگر آپ لوگ بھی جتنے نام آپ گنوا رہے ہیں ان کے خلاف وہ کہتے ہیں چلے جائیں نا عدالتیں کھلی ہیں آپ چلے جائیں ہم لوگوں کو عدالتوں میں لے کے انسکانلز پر سادیا یہ سوال کر کے یہ اسیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو سوکات کریڈبلیٹی ہے وہ کہاں آپ جو تبدیلی کا نعرہ جہنسہ دے کے آئے وہ کہاں اگر مجھے کوٹ میں جانا ہے تو آپ کی تبدیلی کا نعرہ کہاں مطلب یہ مان رہے ہیں یہ مان رہے ہیں انہوں نے ڈاکے لگائے اور مجھے حیثات میں جانا ہے یہ مان لیا نا آپ نے thank you very much خورم thank you very much� خورم کہ آپ نے recently جانا کر وہ یادہ سارے محل یادہ ہیں بھول گئے ہیں آپ کی سوکات کر دیلیٹی کئی تب جائیں گے جائیں 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 چلیگیں ایک نسال یہ دےتے ہیں کہ بھئی ہم نے نوازنگی کا وعدہ پانیما کیس آیا تو ہم نے پرسوک کیا اس کو تو یہ تو مان رہے ہیں نا آپ جنہیں پتہ کیا ہوتا ہے یہ تو مان رہے ہیں آپ کے آپ کی سوکال کریٹیبلیٹی کہا ہے اتنا بھولیں دوسرے کو بات نہ کرنے دیں آپ شہن سائی ڈاکو پاکستان کی تاریخ میں امران خان پرسوک کیا اندرداری صاحب کے خلاف کیسزوں میں لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ ان کے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں جاتے ثبوت دینا ان کے پاس کہاں سے جائیں گے سادیا میں ان سے پوستاؤں کے پھر آپ کی کیریٹبلیٹی کہاں چلی گئی آپ ان کو بزارتوں سے نکالتے ہیں ان سے ان سے یہ سوال کریں کہ ان کا جو ہے چیف جسٹس صاحب نے ان کے اوپر اس کے بارے میں کیا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے سکھر کے بارے میں چیف جسٹس صاحب میں ایک نہیں آپ کے لیے بار بار کا ہے کہ آپ بہت شرم لوگو آپ داکو ہو کیا ہوتا ہے آپ کی چاہیتی نیپ کے لیے کیسزوں صاحب نے کیا کھڑی ہوگی اس کے لیے نقشہ پاس کرنے کے لیے ایک کروڑ کے لیے جاتے ہیں میں ناب کے حوالے سے ان کو ایکسینشن دینے کی بات چل رہی ہے اور یہ اپوائنمنٹ کی بات چل رہی ہے اور اس کا جواز آپ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ناب کی کارکردگی بہت اچھی رہی ریکاوری انہوں نے تو آپ واقعی مانتے ہیں کہ واقعی اچھی رہی ہے جہاں تک جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس طرح اگر کلاوز موجود نہیں ہے جس کے اندر ایکسینشن دی جا سکتی ہے لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے ہم کرتے ہیں لیکن بنیاد آپ کی یہ ہے کہ ناب کی پرفارمنس اچھی رہی اگر آپ کے اسی میں لوجک کے ساتھ جاؤں تو پھر تو چیف جسٹس جو عدالتوں میں ریمارکس ناب کی پرفارمنس کو لے کے دیئے گئے وہ بھی بڑے غلط تھے دیکھیں سادیا اگر کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو میں اسے تھوڑی کہوں گا کہ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں سن میں کوئی کام غلط ہو رہا ہے جیسے کہ عوام کے مسائل ہیں پینے کے پانی ہیں تعلیم ہے علاج اس کو ٹھیک کریں نا لیکن لیٹس اگر لاہور اسلام واد میں بھی یہ ہو رہا ہے تو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے نا میں تو یہاں پہ بیٹھ کے اپنی گورمنٹ تو ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا میری گورمنٹ کوئی چیز میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں اور میں ایکسپٹ کروں غلطیوں کو ان کا پتہ ایشو سارا کیا ہے ان کا ایشو ہے کیونکہ یہ شرمندی کے دار ہیں ان کا پانچوہ دور ہے تیرہ سال سے یہ حکومت میں ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اب ان کو شرم آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے لوگ ٹی بی پہ جاتے ہیں جو کہ بیٹھ کے جو انا کنٹینیوز اپنی چیزیں بولتے رہیں گے دوسرے کو موقع نہیں دیں گے جی دھامرہ صاحب فرمائیے کہ ان کو اب کر لینا چاہیے کیونکہ دو سال کے بعد پھر یہ سمجھیں گے پیپلز پارٹی ہیسٹری ہے تحریکی انصاف کے لیے کسی پارٹی کو کر اپوزیشن میں آنا ہے نا تو کوئی نئی سیاسی جمعہ آئی گی یہ میں لیکن پیپلز پارٹی کا ٹائم نہیں ہے دھامرہ صاحب ریپیٹ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں خورم شیردما صاحب میں سادیا کے ثروح آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فارنگ فنڈنگ کیس کوئی اسٹے کب ختم ہوگا اور دوسری بات یہ جو ڈیموں کے لیے آپ نے پاکستان کو کرائیسٹ سے نکارنے کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی ڈیم کے لیے وہ پیسے کہاں گئے کون سے چوہے کھا گئے اس میں عمران کھان اور ساکر بنصار دونوں برابر ہیں وہ پیسے کہاں ہیں آپ چیف جسٹس آپ سے پوچھے نہ جاگے وہ جو ڈیم کے لیے جو ڈیم کے پیسے کہاں گئے جو آپ نے ایرپون پر جمع کی ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تبدیلی کا پاس رکھتے ہوئے خود ہی کاروائی کریں وہ یہ چاہتے ہیں وہ شہنشائے کرپشن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ڈیم فنڈ کے لیے چیلنش کرے گا یہ پیوی کے اوپر بیٹھ لے گا آپ جائیں جا کے عدالتوں میں کیس دالیں ہائی کورٹ میں دالیں میں انزام نہیں لگا رہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں نا کہ یہ اگر بہت اچھی ہوتے نا تو آج یہ خالی برور سن تک پابندی ہوتے ہیں آج ان کی جماعت پنجاب میں بھی ہوتی بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں ان کے حالات بہت سے خراب ہیں سادیا میری جماعت کارونہ چھوڑ دیں میری جماعت کارونہ چھوڑ دیں آپ دو باتوں کا جواب دے دیں اس کو مقابلہ کریں گے ان کو باتیں کریں گے آپ نے آپ سے کریں آج کونسی بریکنگ نیوز کس نے کرپشن کی کونسی دھامرہ صاحب اور دوسری بات فارن فنڈنگ کیس کا اسٹے کب ختم ہوگا پی ٹی آئے کب ختم کرے گی ویسے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے چیف ایلیکشن کمیشنر کے ساتھ وہ لگتا ہے فارن فنڈنگ کا فیصلہ بڑی جلدی آنے والا ہے ویسے دھامرہ صاحب چلیں I have to wind up here بہت بہت شکریہ سنید راجز دھامرہ صاحب پرمشیر زمان صاحب آپ کا پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس وقت ملک بھر میں جاری پولیو کیمپین کے حوالے سے بات کریں گے right after this short break stay tuned welcome back پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے پولیو کیمپین کے حوالے سے اس سال کی یہ تیسری نیشنل کیمپین ہے جو کہ ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے 17 ستمبر کو یہ شروع ہوئی خیبر پختونخواہ میں اور 20 ستمبر سے اس کا آغاز ہوا ملک کے باقی حصوں میں یہ کہا جا رہا ہے اس بار کہ جو پچھلے سال ابھی تک کیسز رپورٹ کیے گئے تھے اس سال تھوڑی بہتری آئی ہے اور کم کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس پہ بھی آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن پاکستان انفورشنٹلی دنیا کے ان دو ممالک میں شامل ہے جہاں پولیو ابھی بھی موجود ہے ایک پاکستان ہے اور دوسرا افغانستان ہے دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کا خاتمہ کر چکے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے محارکات ہیں بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم پولیو سے نجات حاصل نہیں کر سکیں اور ماس آورنس کیمپینز بھی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہوتی ہیں اور ہم جب اپنے پروگرام میں اس طرح کوئی سیگمنٹ میں پولیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے طرف سے ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں میں آورنس جو ہے وہ پھیلائی جا سکے وزیراعظم نے اپنی سنجیدی کا اظہار اس ماملے کو لے کر اس طرح کیا کہ ابھی پچھلے دنوں جو بیس ہائیسٹ رسک ڈسٹرکٹس ہیں پولیو کے حوالے سے ان کے ڈسٹرکٹ کمیشنر سے وزیراعظم نے ڈائریکلی ملاقات کی اور ان کو یہ کہا کہ اس حوالے سے اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو ڈبل کر دیا جائے ان کو دگنا کر دیا جائے تاکہ جل سے جلد ہم اس کا اختتام کر سکیں اس بار ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے جو کہ پاکستان میں بچوں کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ ویٹمن اے کی ڈوزز جو ہیں وہ بھی اس وقت بچوں کو دی جا رہی ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں پچاس فیصد بچے تقریبا ان میں ویٹمن اے کی ڈیفیشنسی بھی موجود ہے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد اصخر صاحب آپ ماہر ہیں وبائی امراض کے اور چیئرمن ہیں گلوبل ہیلتھ سٹریٹیجسٹس آنڈ ایمپلیمنٹرز کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مفتی عبدالغنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیو کیمپین کمیونٹی لیڈر ہیں مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہی بتائیے گا کہ ابھی یہ تیسری نیشنل کیمپین اس زمن میں اس سال کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا پروگریس ہے کیا واقعی کچھ انکاریجنگ صورتحال سامنے آئی ہے عجب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا بلکل کافی انکاریجنگ خبریں ہیں اور اس کے اندر نہ صرف عجب صاحب نے بتایا کہ اس سال صرف ایک کیس آیا ہے کمپیریزن جو پچھلے سال تیترمار ہم تقریباً اسی کیسز کے اوپر تھے اب تک تو یہ بہت بڑا فرق آیا ہے لیکن اس کے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا جو ایویڈیٹس ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو شہروں کے اندر سیوریج سیمپلز ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کہ تاکہ ان کے اندر پولیو تو نہیں آیا ہوا تو اس کے اندر بھی نمائع طور پر کمی ہوئی ہے اس سال کے اندر سو نہ صرف کہ کوئی کیس نہیں ملا ہمیں ایک کے علاوہ بلکہ یہ ہے کہ جو دوسری نشانی ہے جو زیادہ پختہ نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سیوریج کے اندر بھی ہمیں پولیو کے کیسز کا مصن پوزٹیو سیمپل نہیں ملے تو یہ دونوں چیزیں بڑی اچھی چیز ہیں لیکن یہ چکر یہ ہے کہ جب تک ایک بھی مریض ہے تو اس وقت تک آپ نے ایرڈی کیٹ نہیں کیا تو یہ لمبی گیم ہے اور ہمیں اس کو بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی تدبر کے ساتھ کھیلنا ہے مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ اس حوالے سے یہ جو پوری کیمپین ہے کمیونیٹی لیڈر بھی ہیں اس وقت جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر پولیوں کے زیادہ کیسز آتے ہیں یا جو زیادہ رسک موجود ہے اور وزیراعظم نے بھی اسی حوالے سے ان بیس ڈسٹرکٹس کے جو کمیشنرز ہیں ان سے ملاقات بھی کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ خدشات موجود ہیں یا ہائیسٹ رسک ڈسٹرکٹس کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو نائنٹی ٹو کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدہو کیا اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ تقریباً ضربعظم سے پہلے اور ضربعظم کے بعد ہمارے ستاردرن ڈسٹرکٹس کے یہ انتہائی خصاص رہے ہیں خصوصاً ان میں ہمارا ذلبنو نارد وزیرستان جنوبی وزیرستان تانگ اور اسی طرح لکی مروت یہ علاقے جو ہیں انتہائی خصاص رہے ہیں اور ابھی تک حساس بھی ہیں ان میں انتہائی کوشش سے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود جگہ جگہ پر ایسے ہیں کہ وہاں پر حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد یہ توہی پایا ہے کہ جہاں پر ریلیزیس ریفیوزل ہے یا ڈیمانڈ ریفیوزل ہے یا ان کے علاوہ مسکنسپشن ہے اس میں تو ہمارے ساتھی انتہائی کوشش کر رہے ہیں مگر بعض جگہ ایسے ہیں کہ وہاں پر ڈیمانڈ جو ہوتے ہیں مثلا ایک بستی ہوتی ہے اس میں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے اور گیس سیاسی بنیادوں پر لگائے جاتا ہے بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ ان کو سیاسی بنیادوں پر نہیں پہنچایا جاتا تو وہاں پر ڈیمانڈ آ جاتا ہے تو اس ڈیمانڈ کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کا مشورہ اور مطالبہ یہ ہے کہ اگر متعلق انتظام یا کوئی اختیارات تفویز کیے جائیں اور ان کو مخصوص فنگ دیے جائیں تاکہ ان کا ڈیمانڈ جو ہو وہ موقع پر حل ہو جائے زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتا صرف گیس کنکشن ہوتا ہے یا مثلا پریشن پمپ ہوتا ہے یا ہینڈ پمپ ہوتا ہے تو پانی کا مسئلہ ہوتا ہو یہ تو بنیادی ضروریات میں سے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے اگر یہ چیزیں پوری ہو جائیں تو جو ریفیوزن موجود ہیں ڈیمانڈ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ العزیز یہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے باقی رہا مسئلہ چلیں اللہ کریں یہ جو آپ ڈیمانڈز بتا رہے ہیں یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ پوری ہوں لیکن ایک چیز مجھے ڈاکس آپ بھی بتائیے کہ ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ چالیس ملین بچے جو کہ پان سال سے کم عمر ہیں ان کو اس کیمپین کے دوران یہ جو تیسری نیشن وائٹ کیمپین ہے اس میں ویکسینیٹ کیا جائے گا اور ساتھی پچاس فیصد بچوں کو اس بار ویٹمن اے کی ڈیفیشنسی کا بھی بتایا گیا جو کہ پاکستان میں ہیں اور ڈیفیشنسی ہے تو اس ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے یہ بھی جو پیرنٹس سن رہے ہیں ان کو آگاہ کر دیں جی دیکھئے جو آپ کے صرف ویٹمن اے کی کمی نہیں ہے انفرچنیٹی پاکستان میں بہت سارے ویٹمن اے کی بچوں کے اندر کمی ہے ویٹمن اے کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سنگل ڈوز کے ذریعے جو کمپین کی صورت میں وہ اس کو پورا کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کی ویٹمن کی کمی سے باڈی کے اندر مشکلات آتی ہیں اور اس میں بہت ساری نیرولوجیکل ایشیوز ہیں دوسرے ایشیوز ہیں تو اس وجہ سے جو اس کا حل نکالا گیا ہے کمی تو باقی ویٹمن کی بھی ہے لیکن ان کو ہم ایک ڈوز کے ذریعے اس کو ریکبر نہیں کر سکتے لیکن ویٹمن اے جو ہے کمپین کی صورت میں دے کے آپ بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اٹلیس کچھ دیر تک سہارہ دے سکتے ہیں اور یہ میرا انکرچ کروں گا والدین کو کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور بچوں میں کمی کے ان کی لرننگ ایویلیٹیز میں بھی فرق پڑتا ہے باڈی کے باقی چیزوں میں بھی فرق پڑتا ہے تو ایک سنگل ڈوز کے ساتھ ہم اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح نمک کے اندر ہم آئیوڈین شامل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو عام طور پر ہمارے بچوں کو بڑوں کو عورتوں کو مل نہیں رہی اپنی ڈائٹ کے ذریعے تو بہتر ہی تو یہ ہے کہ نیچرل طریقے سے آپ کو ملے لیکن کیونکہ ہمارے بچوں کا صرف یہ ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا جب آپ نے پہلی تقریر میں کہ پچاس فیصد سے زیادہ بچے ہمارے خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور بڑی شدت سے کمی کا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری ہماری جو ایک نسل ہے پچاس فیصد جس میں بچے شامل ہیں ان کی انٹیلیکچول لیولی وہ اس پہ نہیں پہنچ سکتے جس کے اندر وہ سائنس دان اچھے بن سکیں اچھے انجینئر بن سکیں یا اچھے ڈاکٹرز بن سکیں تو خوراک کی کمی جو ہے وہ صرف آپ کے صرف جسمان جسم کے حصوں کو نہیں متاثر کرتی آپ کے بچوں کی ذہنی ارتقاء کو بھی متاثر کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ بڑا کرٹیکل ہے اور میں اگن انکراج کروں گا ہر پیرنٹ کو کہ وہ ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے بلکل صحیح اچھا مفتی عبدالغنی صاحب ایک سوال آپ سے کیونکہ جنریسٹکس کا آپ نے بھی حوالہ دیا آپ خود بنوں میں موجود ہیں یہ چیزیں وہاں دیکھ بھی رہے ہیں اصل مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ پیرنٹس کے دماغ میں کچھ چیزیں ہیں ریزرویشنز ہیں اور پھر آپ خود بھی مفتی ہیں اور ہم امیشہ بات کرتے ہیں کہ ان ریزرویشنز کو دور کرنے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں جو وہ طبقہ ہے ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ جو بھی ایکیوریٹ انفرمیشن ہے وہ ان تک پہنچائی جائے ہمارے کیمپینرز کی طرف سے پہنچائی جائے سو اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ وہ خدشات کیا ہیں جس کا اظہار والدین کرتے ہیں آپ سے کہ بھئی یہ وجہ ہے اور اس لیے ہم اپنے بچوں کو یہ پولیوں کے قطرے نہیں پلائیں گے اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر جو والدین ہے وہ ان کے دماغوں میں ذہنوں میں ترہ ترہ کے خدشات ہوتے ہیں بعض کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار بچوں کو پولیوں کے قطرے پلائے ہیں مگر اس کے باوجود وہ بیماری ان کو لگی ہوئی ہے اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو قطرے پلائے جاتے ہیں یہ مفت پلائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت ساری بیماریاں ہیں ان کا کوئی تدارک نہیں ہوتا اور نہ بیوچوز میں ان کے لیے کوئی دوائی ہوتی ہے تو اس کو بددمانی کے نظر سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں دیگر امراض ہوتے ہیں یا دوسری امراض کیلئے مؤثر ثابت ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پولیوں کے قطرے نہیں پلاتے مگر علماء کرام نے بار بار ان کو خطبات جمعہ میں بھی سمجھائے ہیں معام گیدری میں بھی ان کو بقائدہ تقریروں کے ذریعے سے اس حوالے سے مذر اثرات اور اس کے منافع پر تفصیلی بات کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک مقلی بھی بنائے ہوئے ہیں مگر اس سے آپ کہنے کے فرق پڑھا ہے ٹھیک ہے ہیلو جی اس سے آپ کہنے کے فرق پڑھا ہے لیکن ابھی خطشات موجود ہیں خطشات موجود ہیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے خصوصاً جو کبائلی علاقہ جاتے ہیں ساتھ بنوں کے قریب ان میں یہ خطشات حد سے زیادہ موجود ہیں بلکل جس میں یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ تیزی سے منتقل ہوتا ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یہ شاید میرے لئے بھی ایک نئی چیز تھی کہ اس کا بھی کوئی سیزن ہوتا ہے جس میں ٹرانسمیشن اس کی بڑھ جاتی ہے اور کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے سال کا جس میں ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تو وہ کب سے کب تک کا ٹائم ہے پہلے میں آپ کا پچھلے سوال کا جواب دے دوں جو امپورڈنٹ تھا اور میں رہ گیا کہ میجر علامت کیا ویٹامین اے کی اگر نہ ہو تو سب سے بڑی جو پرابلم ہوتا ہے ویٹامین اے کی کمی کا وہ رات کو نظر نہ آنا ہوتا ہے جیسے نائٹ بلائننیس کہتے ہیں یہ ایک بڑا میجر پرابلم ہوتا ہے بچوں کے اس کے علاوہ اور بھی آنکھوں کی پگمنٹیشنز کے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر آتے ہیں اور اگر آپ نے کارٹون دیکھے ہوں گے تو وہ گاجر کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ آنکھیں تیز ہوں تو آنکھوں کا ایک بڑا ہے لیکن یہ سانس کی بیماریوں کے اندر بھی اس کے مسائل آتے ہیں دیکھئے مثلا ایون کوویٹ کا بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی سیزنیلٹی آ رہی ہے الکی الکی ساری آ رہی ہے تو جس طرح پولیو کی ہے تو وہ لوگوں کے لیے یہ اہم بات نہیں ہے کہ وہ ہائی ٹرانسمیشن ہے لوڈ ٹرانسمیشن ہے ان کے لیے ویکسینیشن اس کا حل ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں نہ پڑیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ کو ہائی ٹرانسمیشن ہے تو ہم احتیاط کریں اور اس کے بعد جو ہے لوڈ ٹرانسمیشن ہے تو ہم اس کی احتیاط نہ کریں حل اس کا ویکسینیشن کیا ہے اور مفتی صاحب نے بھی جو ایک بات کی جو لوگ شکایت کرتے ہیں یہ چیز لوگوں کے دماغ میں نہیں ہونی چاہے بلکہ آپ کو ہر وقت احتیاط کرنی ہے انفورشنیٹلی بھی پس ٹائم ختم ہو گئے ڈاک صاحب ہر ٹو وائنڈ اپ ہے جواد اسکر صاحب مفتی عبدالغنی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ